ہلو ویڈیو کے اندر میں ریاکٹ کر رہا ہوں نیشن ریسپونس بیٹ فور شوکت خانم ہسپیٹل کچھ مسئلہ جل رہا ہے شوکت خانم ہسپیٹل کو لے کر جو عمران خان نے کینسر پیشنٹس کے لیے بنبایا تھا فیری علاج کے لیے ان کی ماں کے نام پر تو اس سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو ہے تار دی ویڈیو ناو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عبدالقادر کا سلام میرے پیارے پاکستانیوں آج آپ نے دل خوش کر دیا کیا زبردست انداز سے آپ نے ایک مخصوص پروپیگنڈے کا مقابلہ کیا نہ صرف مقابلہ کیا بلکہ ایک زبردست انداز میں جواب بھی دیا جس کے نتیجے میں شوکت خانم ہسپیٹل پر ہو رہی ہے پیسوں کی بارش اور پیسہ بڑھتا جا رہا ہے وہاں پر عمران خان کو پیسہ کئی اور انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے شوکت خانم ہسپیٹل کو انویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ پروپیگنڈا کرنے والے ویسے ہی ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو پبلک سینٹیمنٹس ہیں وہ سب کے سامنے ہیں اور اسی دوران ایک بہت ہی زبردست اناؤنسمنٹ کی گئی ایک اوورسیز پاکستانی کی طرف سے اللہ تعالی نے ان کو بڑھا دیا ہے وہ لخ پتی نہیں کروڑ پتی نہیں ماشاءاللہ عرب پتی اوورسیز پاکستانی ہے اور انہوں نے اس موقع پر ایک اور زبردست اعلان کیا جس کے نتیجے میں میرا خیال ہے شوکت خانم ہسپیٹل کے پاس اور زیادہ پیسہ آیا ہے کیا ہے وہ اعلان کچھ ہی در میں آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا لیکن پہلے تھوڑی سی بات ریسنٹ ڈیویلپمنٹس پر ریسنٹ کچھ ہیپننگز ہو رہی ہیں الیکشن کمیشن نے ایز پر ایکسپیکٹیشنز نگرہ وزیراعلا پنجاب کا اعلان کر دیا ہے آپ نے کچھ دیر پہلے بریکنگ نیوز سن لی ہوگی مطلب جو پبلک نے سوچا تھا کہ یہی ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن سے اس سے زیادہ کی امید نہیں کی جا سکتی یہی امید کی جا سکتی اور انہی امیدوں پر پورا اترتے ہوئے الیکشن کمیشن نے نگرہ وزیراعلا پنجاب کے لیے محسن نگپی کا نام تجویز کر دیا ہے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جس طرح سے سارے مل کے یہ کھیل کھیلنا چاہ رہے ہیں سارا کچھ اسی کے مطابق اسی پلان کے مطابق ہو رہا ہے مطلب اتنا اچھا اور زبردست موقع تھا ایک بار پھر الیکشن کمیشن کے پاس کہ اپنی غیر جانبداری کو تھوڑا سا پرویل کر سکتا پبلک میں اور یہ بتا سکتا کہ ہم نے بہتر جوائس بنائی ہے پتہ بھی ہے کہ اس معاملے کو لے کر پھر سے ایک افرہ تفریقی سے صورتحال پیدا ہوگی مطلب ایک ایسا شخص جو زرداری کے آگے پیچھے گھومتا ہے ایک ایسا شخص جو آپ کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں نواز شریف کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا ہوا نظر آتا ہے ایک ایسا شخص جو ایک ایسے چینل کو اون کرتا ہے جو عمران خان کی کردار کشی کے حوالے سے مسلسل خبریں چلا رہے ہیں اور ایک ایسا شخص جو پلی بارگین کر چکا ہے نیب میں والنٹری ریٹرن کا کیس اس کا سامنے آ چکا ہے رضاکارانہ طور پر پینتیس لاکھ روپے واپس کر چکا ہے وہ پینتیس لاکھ روپے جو کرپشن کے تھے اور ان کے مطابق کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پیسے کرپشن کی ہیں لیکن میں واپس کر رہا ہوں ایک ایسے شخص کو انہوں نے پنجاب کا نگران وزیرالہ مقرر کر دیا ہے پی ٹی آئی کا اس کے اوپر کیا رسپونس آئے گا اس کے اوپر بات میں بات کریں گے میرا خیال ہے وہ عدالت میں جائیں گے اس معاملے کو لے کر کیونکہ ایسے انڈیکیشنز آ رہے تھے اور اب انہیں عدالت میں جانا بھی چاہیے مطلب الیکشن کمیشن کے پاس اگر اختیار ہے تو اس کا کیا مطلب کہ کوئی اپنی سینس کوئی اپنی کوئی چیز یا لوگوں کی کوئی پبلک سینٹیمنٹس اس کو کسی چیز کو آپ نے نہیں کنسیڈر کرنا بس ایک رٹی رٹائی چیز کے ایک پارٹی کے آپ نے اگینسٹ جانا ہے چاہے جتنے بھی اچھے نام اس پارٹی کی طرف سے دیے گئے ہوں مطلب جو نام تحریکن صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے ان میں کوئی ایک اعتراض بتائیں کہ جو کسی شخص نے اٹھایا ہو کہ یار اس بندے میں یہ اعتراض ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے یا فینینچل یا مورل کسی طرح سے کوئی اخلاقی کوئی قدگندی کچھ بھی نہیں تھا ڈونڈ کے بھی نہیں نکال سکے کہ یار اس بندے میں یہ کوئی نقص ہے جس وئے سے نہ بنائیں لیکن جس کو بنایا گیا ہے وہ چونکہ بڑوں کا ایک خاص آدمی تھا پگڑ کے اس کو بنا دیا خیر اس سے الیکشن کمیشن کا اپنا جو ایک ساکھ ہے اپنی ساکھ وہ متاثر ہوئی ہے اس لیے بنا دیا کہ جب بھی نگران حکومت کے ماتحیت الیکشن ہوں گے تو ہمارے اوپر بلیم نہ آئے اور یہ نہ ہو لیکن آپ کو یہ فیس کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں اور میں بس صرف یہ سوچ کے حیران ہوں کہ کیسا نظام ہے کہ کوئی جن کے پاس اختیارات ہیں جن کے پاس پاور ہے اس میں انٹروین کرنے کی یا نوٹسز لینے کی وہ بھی بالکل کچھ نہیں کر رہے نوٹسز نہیں لے رہے بائیس کروڑ عوام کو بالکل ایسے چھوڑا ہوا ہے کہ جو بھی فیصلہ ان کے اوپر مسلط کریں وہ مال لیں کہ چار پانچ لوگ کوئی بھی ڈیسیئن کریں اور یہ بائیس کروڑ عوام کے اوپر ایس پر ایمپلیمنٹیشن ہو جائے گا خیر اس کے اوپر دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے لیکن میں چونکہ یہ سارا کچھ دیکھ چکا ہوں کہ رجیم چینج آپریشن کا مرکزی کردار آج نگران وزیرالہ پنجاب لگایا گیا ہے وہ شخص جو زرداری کے آگے پیچھے چلتے چلاتے نمبرز پورے کر رہا تھا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کے دوران پارلیمنٹ لوجز میں جو شخص مو چھپائے پھر رہا تھا اس کو نگران وزیرالہ بنایا اس کو پی ٹی آئی کس طرح قبول کر سکتی ہے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کس طرح مان سکتی ہے لیکن نہیں جی ہماری ایک زد ہے انا ہے ہٹ درمی ہے جو مرضی نقصان ہو ملکو ہم نے اسی طرح لے کے چل رہا ہے پتہ بھی ہے کہ پاکستان کو سیاسی استحکام کی ضرورت ہے لیکن نہیں ہم نے سیاسی استحکام تو دور کی بات ہے کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آنے دینا کہ جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ یار کوئی بہتر فیصلے ہو رہے ہیں خیر آپ کی مرضی آپ کے پاس پاور ہے آج آپ کر سکتے ہیں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں پاکستان پر یا پاکستان کی آئندہ آنے والی سیاست پر ایک اور آج پروپیگنڈا ہوا پروپیگنڈا یہ ہوا جناب کے عمران خان کی کردار کشی کی ایک اور اٹیمٹ کی گئی ہے گوگی پنکی پیرنی آوڈیو ویڈیو یہ سارے ڈرامیں ایک ایک کر کے فلوپ ہو رہے ہیں اب پرانا ایک نیا ڈراما نکال کے لائے ہیں شوکت خانم ہسپتال کے حوالے سے کہ جناب تین ملین ڈالر کا فنڈ جو ان کے پاس موجود تھا ہسپتال کے اکاؤنٹ میں اسے استعمال کیا گیا کس کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے اور وہ پیسہ سارے کا سارا واپس آیا اس بات کا اظہار ایک دہائی پہلے تقریبا عمران خان صاحب کر چکے ہیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ ہم نے یہ پیسہ لگایا تھا انویسٹمنٹ پہ اور پھر یہ سارا پیسہ واپس آ گیا اب سے کچھ دیر پہلے عمران خان کے وکلا کی طرف سے بلکہ شوکت خانم ہسپتال کے وکلا کی طرف سے ایک کلیریفکیشن جاری کی گئی ہے ان خبروں کے حوالے سے اور اس کلیریفکیشن میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جناب یہ جتنا پیسہ استعمال ہوا تھا نمبر ون یہ کہ یہ سارے کا سارا واپس آ چکا ہے اس کی پوری اور مکمل تفصیل جو ہے وہ شوکت خانم ہسپتال کی ویب سائٹ کے اوپر درج کی گئی ہے نمبر ٹو جس بورڈ نے یا اس انویسٹمنٹ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ انڈیپینڈنٹ کمیٹی تھی اور اس کے فیصلے کے مطابق یہ پیسہ انویسٹ کیا گیا تھا عمران خان اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھے جو بورڈ آف گورنر ڈیسائیڈ کرتا ہے اس اسپتال کے فیصلوں کے حوالے سے عمران خان اس کا حصہ نہیں ہے اس لیے یہ سارے کا سارا پیسہ جو بھی استعمال ہوا یہ اس بورڈ آف گورنر کی اجازت سے ان کی مرضی سے اور یہ فیصلہ انہی کا تھا عمران خان کا نہیں تھا پلس یہ بھی کہ یہ سارے کا سارا پیسہ زکاة کا بھی نہیں تھا بلکہ یہ پیسہ زکاة کا نہیں تھا یہ کلیریفائی کیا گیا ہے اس تحریری جواب میں جو کلیریفکیشن جاری کی گئی ہے تو کون ہے وہ جو پرانے گڑے مردے اکھاڑ کر ایک نئی کیمپین لانچ کرنا چاہتا ہے عمران خان کے خلاف اور پھر اس کا جو آج جواب دیا ہے پاکستانیوں نے وہ زبردست اور شاندار تھا مطلب آج صبح سے میں نے دیکھا پوری میری ٹویٹر کی جو ٹائم لائن ہے یا سوشل میڈیا کی ٹائم لائن ہے وہ بھری پڑی ہے لوگ پیسہ دے رہے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق اور وہ کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہے کچھ بھی نہیں کہہ رہے وہ جواب اس سنداز سے دے رہے ہیں کہ یہ بھی پگڑو پیسہ اور جو میسیجز لکھ لکھ کے پیسہ ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنے دل کا غبار بھی نکل رہے ہیں ان کا اور ساتھ میں پیسہ شوکت خانم کو جا رہا ہے تو پاکستانیوں نے شوکت خانم ہسپتال پر اچھے خاصے پیسوں کی بارش ان چند گھنٹوں کے اندر اندر کر دیا اور اچھی اماؤنٹ ان کے پاس پہنچ رہی ہوگی تو کریں اور پرابگنڈا جتنا کرنا ہے کریں فرق نہیں پڑے گا شوکت خانم ہسپتال کی کریڈیبیلیٹی کو دنیا مانتی ہے اور میں چونکہ عمران خان صاحب کو کور کرتے رہا ہوں اتنے ٹائم سے اور میں نے درجنوں کو ایونٹس کور کی ہوں گے شوکت خانم ہسپتال کہ میں لوگوں کے سینٹیمنٹس آپ کو بتا نہیں سکتا ہے اس ویڈیو کے تھرو یا کیمرے کے اس پار بیٹھے ہوئے لوگوں کو وہ سینٹیمنٹس نہیں بتا سکتا کہ لوگ کتنی خوشی سے اور کتنے اتمنان سے یہ ڈونیشنز دیتے ہیں اور جب جب شوکت خانم ہسپتال پر اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے لوگ اور بڑھ چڑھ کر پیسہ دیتے ہیں ایک اور اوورسیز پاکستانی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا نوازہ ہے کروڑ پتی نہیں عرب پتی پاکستانی ہے خرشید ان کا نام ہے غالباً خرشید عالم ہے شاید یا میں دیکھ لوں گا کیا ہے انہوں نے وہ ہمیشہ سے ڈونر رہے ہیں شوکت خانم ہسپتال کے بہت بڑے ڈونر رہے ہیں پی ٹی آئی کے بھی اور شوکت خانم ہسپتال کے بھی اور جب جب ضرورت پڑی ہے انہوں نے اپنی حمت اور استطاعت کے مطابق بہت زیادہ ڈونیٹ کیا ہے آج بھی جب یہ موقع آیا تو انہوں نے ایک بڑا زبردست اعلان کیا انہوں نے کہا کہ جتنے بھی پاکستانی یہ رقم آج کے دن بھیج رہے ہیں شوکت خانم ہسپتال کو اس سے بھی زیادہ بھیجیں جتنی رقم شوکت خانم ہسپتال کو آپ بھیجیں گے اتنی ہی رقم میں شوکت خانم ہسپتال کو ہتیہ کروں گا تو یہ ان کا جو اعلان تھا یہ بڑا زبردست تھا اور مجھے بڑا اچھا لگا اس لیے اپریشیشن کے طور پر یا انہیں اپریشیٹ کرنے کے لیے میں ان کی ٹویٹ یہاں پر لگا رہا ہوں اگر آپ اس ٹویٹ کو دیکھنے کے بعد ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے جتنی ہی ڈونیشن آپ سارے مل کے شوکت خانم ہسپتال کو دیں گے اتنی ہی ڈونیشن وہ اکیلے دیں گے اور وہ ایسے پاکستانی ہیں کہ بڑی بڑی رقم جو ہے وہ اتیا کر چکے ہیں فلڈ ریلیف کے لیے بھی انہوں نے بڑی رقم پہلے بھی اتیا کی تھی جب عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون کی تھی جتنے سارے مل ملا کے کر رہے تھے پاکستانی لگ بگ اتنی یا اس کے آس پاس انہوں نے اتیا کر دی تھی تو انہوں نے اس اعلان سے بھی بہت سارے پاکستانیوں کا دل جیتا ہے اینویز تھوڑا سا آگے میں نے بڑھنا ہے نون لیگ کی حکمتی عملی پر تھوڑی سی بات کرنی ہے کسی کا کوئی من پسند بندہ تائنات ہو رہا ہے کسی کا کوئی من پسند بندہ تائنات ہو رہا ہے ساری گیم ہے کہ بس جو عمران خان کے خلاف ہے نا بس وہ سسٹم میں ٹھیک ہے گا باقی سارے بار چاہے وہ چیرمن پی سی بھی کیوں نہ ہو مطلب اس لیول تک بھی اور اس سے اوپر کے لیول کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے ہر طرف سے یہ ساری گیمز ہو رہی ہیں اور اب بیانیاں کیا بنایا جا رہا ہے کہ جناب نون لیگ لوٹری ہے واپس آہستہ آہستہ اپنے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں کے اوپر اور اس میں وہ جان ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو ووٹ کو عزت دو کے سودہ ہوا تھا نا حکومت لینے کے لیے اب لوگوں میں آنا ہے انتخاب میں تو بہت برا پٹنا ہے میں آج گیا تھا فتح جنگ میں وہاں پر مہنگائی کے خلاف احتجاج ہو رہا تھا پی ٹی آئی کا اور میں لٹرلی میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے سینٹیمنٹس میں نے سنے ہیں جانے ہیں ان سے بات کیا ہے ہر بندہ مہنگائی سے تنگ ہے نو میٹر وات آپ پی ٹی آئی سے ہیں یا آپ پی ایم آئی لینڈ سے ہیں ہر بندہ اپنے استطاعت کے مطابق برا بلا کہہ رہا ہے جو اس کے ذمہ داران ہے ان کو اور یہی سارا سلسلہ آگے الیکشنز کے قریب بھی آنا ہے اس دیے نون لیگ نے کیا پلاننگ کی ہے انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لانچ کر دیں اور اس کے لیے جناب پانچ ناموں کو تارگٹ کیا جائے عمران خان تو اس میں سرے فیرست ہیں پھر جنرل باجوا ان کو نہیں چھوڑ رہے پھر جنرل فیض امید ان کی باری اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ معاملہ صرف سیاستدانوں یا فوج کے آس پاس ہی نہیں ہے یہ پھر گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں عدلیہ تک اور سابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس کھوسا جو ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کیونکہ وہ پاناما بینچ کے سربراہ تھے اور پاناما کیس میں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی اور پھر عمران خان کو صادق اور امین قرار دینے والے جو ساکب نصار تھے ان کے خلاف تو یہ پانچ لوگوں کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے ایک نئی کیمپین لانچ کرنی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر نواز شریف کو وطن واپس آنا ہے تو اس کو مشروط کیا جا رہا ہے کہ پہلے نواز شریف سے معافی مانگیں پھر وہ وطن واپس آئیں گے ان کو کلین چٹ دیں یہ تسلیم کریں کہ غلطی ہوئی تھی ان کی نائلی اور ان سے معافی مانگنے کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے تاکہ وہ وطن واپس آئیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہوگا ججز کیا لکھ کے معافی مانگیں گے کہ ہم نے آپ کو غلطی سے سزا دے دی تھی اس لیے اب آپ واپس آ جائیں آئندہ ہم نہیں کریں گے مطالب کیسی عجیب سی بات ہے اور نواز شریف کی جو واپسی ہے یہ کوئی ان کی بہت بڑی سٹریٹیجی بھی نہیں ہے اور نہ یہ کوئی قوم کے اوپر یا ان کے ووٹرز کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان ہے کہ وہ اس ٹائم پر واپس آ رہے ہیں یہ آنا ان کی مجبوری ہے اگر نہیں آئیں گے تو خالی مریم نواز کو بھیجنے سے یا مریم کی تقریروں سے عوام نے امپریس نہیں ہونا یہ بات حقیقت ہے کہ جو نواز شریف کا جو نون لی کا ووٹ ہے وہ نواز شریف کا ووٹ ہے مریم تقریر تو کر سکتی ہیں لیکن وہ ووٹ بینک اس طرح سے کیپچر نہیں کر پا رہے اور بند کمروں میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان ہم سے بہتر سیاست کر رہا ہے اس لیے ہم مار کھا رہے ہیں تو نواز شریف صاحب کو واپس آنا ہوگا تو یہ نواز شریف کی واپسی مجبوری ہے مسلم لیگ نون کی اگر انہوں نے الیکشن میں اپنے ووٹ بینک کو برقرار رکھنا ہے لیکن اگر اسی طرح عوام کی باتیں سننی ہیں مار کھا نہیں ہیں پھر بے شک وہ اپنا علاج وہاں پہ جاری رکھے عوام ان کا علاج یہاں پہ کرتی رہے گی تو یہ سارا کچھ ہو رہے ہیں نگران وزیرالہ کا نام آج فائنل ہو گیا لیکن یہ معاملہ عدالت میں جاتا ہے یا نہیں جاتا اور بھی کچھ ڈیویلپنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کے ساتھ میں کل شیئر کروں گا بھی کچھ ڈیویل میں نہیں بتا لیکن ہاں یہ جو بھی سیر بن رہا ہے یا کوئی نکالے کوئی پھر اس کا پیسہ واپس آجائے تمہیں ڈیویل دی جا رہی ہے پبلک میں ہے اس کی ویب سائٹ پر ہے تو اس سے زیادہ اور کیا کیوں نکالی جا رہی ہے کھرد 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 کھوڑ 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 کر مردی کو نکالا جا رہا ہے اندر سے یہ کام صحیح ہے یہ کام غلط ہے تو انہوں نے کہا کہ جتنا پبلک دے گی ایک دن میں اس کا اتنا ہی میند ہوگا مطلب چون پیدا پبلک دے رہی ہے دبل ہو جائے گا تو آپ سوچیں کہ کتنا پیسہ اکھٹا ہو جائے گا شاکر خرم ہسپٹال کے لیے کس سے ٹک کر لے رہے ہو کس کے اوپر اگلیاں اٹھا رہے ہو کس پہ مطلب آپ کس کو ٹارگیٹ کر رہے ہو خود نیچی گر رہے ہو ٹارگیٹ کرنے والے خود نیچی گر رہے ہیں کیوں کر رہے ہو کیوں ٹک کر لے رہے ہو مطلب یہ بھی پوزیٹیو چیز ہو جاتی ہے اگر آپ دیکھیں پی ڈی آئی کے لیے ان پر جو بار ہوتا ہے تو ان کی جو اردگیٹ خیرہ بنا ہو آئے لوگوں کا وہ اور ملپوطی سے ان کو اوپر کھڑا کر دیتا ہے تاکہ ان پر کوئی آنچنا آئے چھوٹی بوٹی چیزیں پروپاگینڈا چلتے رہتے ہیں ان دیزیدی حر کرنے چلتے رہتے ہیں کیا گہتے ہیں اس کے بارے بے کیا یہ کامیاب ہوں گے کیا روزے معافی مانگی ہو ملکہ پبلک میں ایمیج سعی کرنے کی ہوئے کی پلانے کی وہ بھائی ماسوم تھے ان کو کوئی گناہ نہیں تھا ان سے معافی مانگ لی گئے اب وہ آنے کے لیے تیار ہیں ان کا ایگو اوپر رہے گا کہ ہاں مجھ سے معافی مانگ لیے میں آبا ہوں گا ملکہ احسان احسان ہے یہ بھی ہے کیا یاد سب کا دیکھ رہا ہے سب کو پتائے کیا ہارا ہے اس کو ایتر اللہ دیکھر 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 ہے کیا کیا ہوجود ہے سکتے ہیں